میلوٹ فیو منٹس ان بحاف پی ٹی ای اگر آپ مجھے اجازت دیں اچھا ہم تو بڑے دیر سے منتظر سے کوئی سیاسی پارٹی تو آئے ہمارے سامنے سر اس لیے ہم آزر ہو گئے بڑی اچھی بات ہے تو کیا کہتے ہیں بڑی دیر کر دی میرے بار نہیں سر دیر ابھی نہیں ہوئی ہم تو پہلے ہی بہت دیر میں ہیں جی آپ جلدی میں جی آپ نے کچھ فائل کیا ہے میلوٹ جی ہمارا جو میرا نے کچھ فائل کیا آپ نے نہیں سر میں نے کچھ فائل کیا نہیں میں صرف اپنی چند سبمیشن جناب نے فارن اکیس میری کود اچھی بات ہے جی سر آپ ہمیشہ ماشاءاللہ اچھی طرح سے آتے ہیں پرپیر ہوکی میلوٹ میری گزارش سے بھی تنی ہیں میلوٹ میری گزارش سے بھی تنی ہیں اکستان تحریک انصاف ہماری سبمیشن یہ ہے کہ میلوٹ نے آئین کی تشریح کرتے ہوئے سکسٹی ٹو ون ایف کے بارے میں فائنڈکس دے دی اس کے بعد جو الیکشن ایکٹ میں امینڈمنٹ آئی ہے جو انہوں نے جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آلدھو ایٹ اس پرسن سپیسیفک بٹ ویڈاؤٹ گوئنگ انٹو دیٹ ایشو کیونکہ یہ سکسٹی ٹو ون ایف کے مطالق یہ اس کو اور ججمنٹ کو نلیفائی کرنے امپیکٹ آف ججمنٹ کو نلیفائی کرنے کا جو طریقہ کارن نے مقرر کیا ہے ٹو ٹری ٹو سب سیکشن ٹو میں وہ مناسب نہیں ہے وہ انکانسیکونشل ہوگی ہم تو لیجسلیشن کو دیکھیں نہیں رہے آپ یہ چیلنج کریں نا اس کو ہمارے سامنے بات ہے میں اس کے بارے میں یہ میں نے رائے مانگی تھی ہم سمجھے کہ کوئی نہ کوئی چیلنج ضرور کرے گا میں نے اس کے بارے میں وہ انسٹریکشنز لیئے کہ چیلنج کیوں نہیں ہوا ایک ٹائم یہ الگ بات ہے مٹیریل انسٹریکشنز آئے نہیں مٹیریل انسٹریکشنز یہاں ہماری والی پارٹی میں میری ہاتھ تک کبھی ہوتی نہیں ہے اس لیے لیکن یہ تو وہ ہم دروازہ دیکھیں جہاں تک وہ بات ہے اگر غالباً ایک وہ دروازہ شاید ہم اس پہ حتمی کوئی نہ ہو وہ بات آ سکتی ہے کل وہ ہم دروازے نہیں بند کریں گے چھیک بات چھیک فرما رہے ہیں صاحب تو میں صرف اگر دو تین یہ میں اس کو گھر پڑھ لوں اس امینمنٹ کو میں لڑھو پہلے آپ یہ بتا دیں اس کے لائف کے دسکولیفکیشن کے فیغور میں یا خلاف میں میں یہ کہتا ہوں کہ ایٹ شوڈ بی فار ہول اف تی ٹائم انٹل ان انلیس دیکھ ایک دیکھ کانسٹیچوشنل امینمنٹ ایز میڈ کیونکہ سکسٹی ٹو ون ایف کے اندر اور سکسٹی ٹی کے اندر ڈیفرنس ہے سکسٹی ٹی نے سیلف امپوز ریسٹریکشنز کر دی ہیں کہ جب کوئی شخص سکسٹی ٹی جی میں یا ایش میں فرز کرو ایڈیالوجی آف پاکستان یا کنٹیمٹ میں سزا ہو گیا اس کے لئے فائی ویئرز کر دیا گیا اگر کوئی شخص دو سال سے زائد کسی بھی مارل ٹرپی شوٹ کے مقدمے میں سزا میں ہو گیا اس کی سزا پانچ سال کر دی گئی اس میں یہاں آئین بنانے والوں نے اس میں کوئی ٹائم فریم نہیں رکھا مثلا چونکہ یہ امپورٹنٹ ایک شخص پبلک آفیس ہوڑا رہا ہے پرائم مینسٹر ہے وہ مینسٹر ہے کیابنٹ میں بیٹھتا ہے بلینز آف روپیز ٹریلینز آف روپیز کے فیصلے کرتا ہے ون سم کوٹ آف لا اس ڈیکلیرڈ ہم از ایک کرپ مین کرپشن پروو ہو جاتی ہے خواہ وہ ایک روپے کی ہو یا ایک بلین کی ہو وہ پروو ہو جاتی ہے اور وہ یہ الگ بات ہے اس کے بارے میں بھی جناب کی جو گائیڈنائن آئے گی کامپیٹنٹ کوٹ آف لا کونسی ہوگی سیویل کوٹ ہوگی کرمنل کوٹ ہوگی فیڈل شریعت کوٹ ہوگی یا سبری کوٹ آف پاکستان نے فائنڈنگز دے دی ہیں بردیشو اس یہ سامن مگر دیکھئے ہیں مگر میرے لیے ایک مسئلہ یہ کھڑا ہو رہا ہے آپ کے پارٹی ممبر فیصل وافڈا کو تو ریلیف ملی ہے اور وہ فالو نہیں ہوا ہے سبیلہ بلوچ ٹھیک ہے اب کل کو کوئی آئے گا کہے گا جی شاید شویب سائلنگ کے پاس اختیار نہیں تھا آپ نے کوئی چیز فائل نہیں کی ہمارے سامنے آپ اگر آئینی بات کوئی کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہ آپ نہیں کہہ سکتے ہیں میں فلان کو ریپریزنٹ کر رہا ہوں اب آپ نے آپ کو ریپریزنٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سر پہ کسی اور میں اپنے آپ کو ریپریزنٹ کر دیتا ہوں کہ آپ پہ کوئی اوگلی نہ اٹھا ہے ٹھیک فروا آپ پرٹیکنگ بھی دے سکتے ہیں جی سر انڈرٹیکنگ دے سکتے ہیں کیا بھی تھوڑی در بات آپ جمع کریں جی میں جمع کر رہا ہوں گا انڈرٹیکنگ دے سر مگر ہمیں آئینی بات بتائیں جی سر میری جو سبمیشنز یہ ایشو نہیں ہے ڈیوریشن والی بات تو بعد میں آئے گی پہلے آپ کیسے پڑھتے ہیں کہ یہ ڈیکلیریشن پہلے یہ لفظ نہیں تھا لیکن لائیں کہاں سے اس کے لیے اب تو یہ جو سیکشن 32 نے اس کو ایڈ کیا جو اس کے اندر پھر جو ایڈ سب سیکشن